بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہم السلام علیکم آج آپ آپ کے سلیوز کا سبق نمبر دو جس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان پڑھیں گے یہ ڈاکٹر غلام مصطفی خان کا لکھا ہوا سبق ہے جس میں انہوں نے ہمیں بتانے کوشش کی ہے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا آپ بعض یہ سنتے تو رہتے ہیں یہ کہ نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان لیکن یہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر غلام مصطفی خان نے ہمیں تفسید سے بتانے کوشش کی ہے کہ یہ ہے کیا بچوں اپنی بک کھولیں آپ کے موبائل پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی کتاب نظر آ رہی ہے اس کا پیج آپ کے سامنے ہے تو میں یہی سے آپ کو پڑھاؤں گا پہلے بھی بتا جکا جی کہ آپ کا پڑھنے کا طریقہ ذرا بدل گیا ہے بھی کبھی آپ ریڈنگ جیسے بک سے آپ کلاس میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا غور سے جب آپ باقی قوموں سے فارغ ہو جائیں اور اپنی باقی مصرح خطب کر دیں پھر یہ ویڈیو دیکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو بات غور سے سنے گئے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کام کرنے کا بیٹے طریقہ یہی ہوگا جی کہ آپ پہلے یہ سفق میں آپ کو پڑھاؤں گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کلاس میں میں جیسے پڑھاتا ہوں اس کے بعد پھر اینڈ پہ آپ کو کام بھی دیا جائے گا وہ آپ نے کرنا ہے وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نظریہ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ڈکٹر غلام مصطفی خان نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا مزاہرہ کیا رواداری کیا ہوتی ہے خیار رکھا ہے ہمیشہ ہمارے دین کا حکم بھی یہی ہے کہ اقلیتوں کا خیار رکھا جائے ضروری نہیں ہے کہ جس جو ریاست مسلم جہاں پہ مسلمان حکمران ریاست پہ وہاں کی جو اقلیت ہیں یعنی دوسرے مذائب کے ماننے والے ان کا بھی خیار رکھا جائے اور کفر اللہات جو کفر ہوتا ہے یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام پہ غلبہ حاصل کریں لیکن جب یہ کوشش ہوتی ہے تو مسلمان اس کے خلاف وڑ کھڑے ہوتے ہیں یہی بات یہاں پہ برسگیر میں بھی ہوئی برسگیر میں پہلے تو حالات بہتر ہیں لیکن جب جلال الدین اکبر کی حکومت آئی تو اس نے بہت سارے تو حکومت میں ہندووں کو عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا اس نے دینِ الہی بھی اجاز کر لیا جس کے مطابق کہا گیا ہندو جو ہیں وہ نماز پڑھیں جا کے افری عبادت کریں مسجدوں میں جا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمان مندروں میں جائیں مسلمان ہندو گھر میں شادیاں کریں ہندو مسلمانوں کے گھر میں کریں اور بہت سارے خرافات تھی جن کا دینِ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور عمل دخل بھی بہت زیادہ ہو گیا اس نے اکبر نے بہت سارے ہندووں کو بڑے وزیر اپنے بنائے ہوئے تھے بڑے اچھے مناثے بتا گئے ہوئے تھے تو ہندو اپنی مرضی سے چلاتے تھے اور بہت ساری غیر اسلامی چیزیں بڑے سگیر میں رائج ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے ایک نیک بندے بزرگ ولی جن کا نام حضر مجدد الافثانی ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے خلاب آواز بلند گئی نہ صرف اکبر کے دور میں بلکہ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جنگیر کے دور میں بھی آپ یہ کلمہ حق بلند کرتے رہے اس کے بدلے میں انہیں قید و بند کی سختیاں برداشت کرنی پڑی انہیں جیل میں ڈالا گیا انہیں سزائی دی گئی لیکن انہوں نے کلمہ حق نہیں چھوڑا اس کے بعد اٹھاروں ستاون سے کی جنگ ازادی ہو گئی وہاں پہ مسلمانوں کے حالات اور خراب ہو گئے لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کی کوشش کی سکھوں کے خلاف شاہ احمد بریلوی اور ان کے جو مرید تھے شاہ اسماعیل انہوں نے بالا گوٹ میں جنگ کی سکھوں کے اقدار کے خلاف اور وہیں شہید ہوئے سلطان ٹیپو نے بھی کوشش کی لیکن وہ اپنے بھی غداری کی وجہ سے وہ بھی شہید کر دیا گئے اور اس طرح پرہ ہندوستان پر قبضہ انگریزوں کا ہو گیا اٹھار ستامن کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گی اس حالت خراب ہونے کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا کہ بھی ہندو کے یہ تو اہستہ اہستہ ہندو کا آسر رسوخ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہندو نے انگریزوں کے ساتھ دوستی اختیار کر لی تھی ہندو کو بچوں کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ پہلے مسلمانوں کے محکوم تھے اور جب انگریز آگے تو ان کے ہوگئے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن مسلمانوں کو بچوں بہت زیادہ فرق پڑا جس کی وجہ سے مسلمان بہت ہی پریشان ہوئے اور ایک وقت آیا جی کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے جی کہ مسلمانوں کو اپنا ایک علاق بطن چاہیے اس سسلے میں شاہ علی اللہ اور ان کے بیٹوں نے بہت کردار ادا کیا اس کے بعد سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو علاق قومیت کا نظریہ دیا سرسید کے بعد 1930 میں انیسو چھے میں اس سے پہلے میں آپ بات کر لیں تو انیسو چھے میں کانگریس قائم کی گئی تو وہ مکمل طور پر یہ جماعت تو پورے ہندوستانیوں کے لیے تھی یعنی اس میں مسلمان بھی ہونے تھے اور ہندو بھی تھے لیکن اہستہ اہستہ ہندو کا اثر بڑھ گیا اور وہ ہندو کی جماعت بن گئی تو مسلمانوں کو بھی محسوس ہوا جی کہ ان کی بھی ایک جماعت ہونی چاہیے انیسو چھے میں تقسیم بنگال کے بعد جو ہے انیسو چھے میں مسلم لیگ ڈاکہ میں کانگریس قائم کی سراغہ خان اس کے پہلے صدر بنے نواب مسلم ملک اس کے جنرل سیکٹی بنے اسی طرح مسلم لیگ کا ہر سالی جلاس ہوتا تھا اور وہ مسلمانوں کی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اسی جماعت کے زیر انتظام 1930 میں علامہ اقبال کی صدارت میں جلسہ سلانہ ہوا جس میں علامہ اقبال نے پہلی دفعہ تصور پاکستان دیا کہ مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے وہاں مسلمان اپنا ایک الگ وطن حاصل کریں 1933 میں چودی رحمت علی نے اپنے برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران اس ریاست کا نام بھی تجویز کر دیا جسے یعنی کہ پاکستان 1933 میں آپ نے نینایت میں یہ بات پڑھی ہے اس کے بعد بقیدہ کوشش شروع ہوگی 1934 میں ہے 34 میں قید اعظم کو بقیدہ مسلمی کا صدر بنا دیا گیا اور قید اعظم نے دن رات ایک کر کے اس کو ایک بہت ہی مقبول جماعت بنا دیا اور یہ ثابت کر دیا جی کہ یہ مسلمانوں کی نمیدہ جماعت ہے 1934 میں مسلم لینک کے 27 اجلاس میں قید اعظم محمد اجینا کی ستارت میں کہ لاہور کے منٹو پارک جو آج ہی اقبال پارک جہاں میں بنار پاکستان ہے وہاں پہ یہ جلسہ منگید ہوا ہے جس میں قرادہ دے لاہور پہلے اسے کہا گیا بعد میں ہندو نہیں اسے قرادہ دے پاکستان کا تو یہ مسلمانوں کی بھی اچھی بات لگی اسے قرادہ دے پاکستان کہتے ہیں جس کے بعد سات سالوں میں مسلمانوں نے دن رات کر کے ہندو کے ساشتوں کا مسلمان لیڈروں نے مقابلہ کیا خصوصاً قید اعظم نے انگریزوں کے ساشتوں کا مقابلہ کیا ہندو کے مظالمس ہے لیکن اس کے باوجود تحریک پاکستان نے دن دگری رات چگری ترقی شروع کر دی اور اسی کا شاکستانہ تھا کہ جو جماعت 1937 کے انتخابات میں کوئی بھی نشست حاصل نہیں کر سکی پورے ہندوستان میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی مرکز میں تیس نشستیں حاصل کر لی اور 492 یعنی 492 نشستیں صبحیس عملیوں میں تھی جس میں سے مسلم لیگ نے 428 سے 428 مسلمانوں نے جیت رہی مسلم لیگ نے جیت رہی تو انگریزوں کو یہ مسلم لیگ نے اور قید اعظام اور ہمارے طریقے پاکستان کے دوسرے لیڈروں نے یہ باور کرا دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر کوئی نمینتہ جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ ہی ہے اور لا محال لا انگریزوں کو یہ مطالبہ مسلمانوں کا ماننا پڑا کہ مسلمانوں کو ایک علاق وطن چاہیے بچوں یہاں پہ ہم ضرور بات کریں گے اس بات کی کہ نظریہ پاکستان کے بغیر کسی سوچ کے بغیر کوئی بھی کام کرے گی تو وہ ختم ہو جائے گی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہماری بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالی نے مقصد بنایا ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ مقصد نہ ہوتے زندگی بے مانی ہے اس طرح نظریہ کے بغیر کسی قوم کی زندگی بھی بے مانی ہوتی ہے تو جو نظریہ پاکستان میں حاصل میں مسلمانوں کو خاص طور پر یہ محسوس ہوا جی کہ مسلمانوں کو مذہبی ازادی حاصل نہیں ہوگی اگر ہم ہندو کے ساتھ رہے اسی چیز کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسا بطن چاہتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو مکمل مذہبی ازادی حاصل وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگییں گزارے عبادات کریں اور جو جو مذہب کے کامات ہیں اس پہ عمل کریں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور عالم دلاللہ اسی نظریہ کی بنیاد پاکستان بنا ساتھ لفظوں میں ہم نظریہ پاکستان کی تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے اسی کے تحت پاکستان مارز بجود میں آیا اور آخر کا تین جونی سنتالیس کا منصوبہ منظور کیا گیا اٹھارہ جولائی انیس سنتالیس کو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے قانون ازادی اہند منظور کیا جس کے تحت یہ ہندوستان جو ہے یہ دو ریاستوں میں تقسیم ہو گیا یعنی یہ کہ ہندوستان اور دوسری پاکستان چودہ اوکاس تونیس سنتالیس کو پاکستان مارز بجود میں آیا قید عظم محمد علی جنائز کے پہلے گورنر جنرل بنے اور نواب زادہ لیاقت تاریخہ پاکستان کے پہلے وزیر عظم بنے آج ہم سے ہم تھوڑا سا بچوں افسوس سے ہمیں تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے کہ ہم نظریہ پاکستان سے دور ہو گئے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا شاید وہ مقصد ہم بھول گئے ہیں تو ہمیں اس مقصد کو اس نظریہ کو یاد کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے جس کے تحت پاکستان اثر کیا تھا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بھی اور آپ کو بھی نظریہ پاکستان کو سبج لیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے میں بچوں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس دنہ ہم نے پوری قوم نے نظریہ پاکستان پہ عمل شروع کر دیا اس دنہ ہم دنیا کی بہترین اور کیا ابھی بھی ہم بہترین قوم ہیں لیکن دنیا کی جو طاقتور ترین اقوام میں انشاءاللہ ہمارے شمار ہوگا کہ اسی میں ہماری ترقی ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہم تقلید کریں بچوں اس کے بعد بچوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ پاکستان میں یہ بہترین تھوڑا سا یہ سبق آپ کو مشکل نظر آئے گا اس میں تریکھیں ہیں بچوں آپ نے اچھی سی تریکھیں یاد کرنی ہیں کیونکہ ہسٹری ہے یہ تریکھ کو اسی صاحب سے لکھا جاتا ہے جس دن وہ باقیہ ہوا ہم اپنی طرف سے تبدیلی اس میں نہیں لاسکتے تو بچوں آپ نے یہ نظریہ پاکستان سبق پڑا امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بچوں آپ نے ایسا کرنا ہے وہ بھی آپ نے جماعت کے کام میں لکھنے ہیں نظریہ پاکستان کا خلاصہ لکھنا اور یاد کرنا یہ ہومورک ہوگا اور الفاظ مہنی یہ ایک تبیس چیز ہیں یہ آپ کا جماعت کا کام یہ بھی آپ نے لکھنے اور یاد بھی کرنے ہیں بچوں آپ نے ایسا کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پاکستانی پڑھاتے ہو بھی یہ بات بتائیے لیکن ابھی پھر بتا دیتا ہوں آپ نے ہومورک کلاسورک لکھنا لکھنے کے بعد آپ نے سکول آپ کو بتائے گا کہ آپ نے سچا دیکھو ہفتے والے دن ویسے آپ نے یہ سکول بجوا دینا ہے سکول بیجیں گے تو ہم آپ کو چیک کر کے آپ کے ریجسٹر واپس کر دیں گے لیکن اس سے پہلے جیسے کہا جا رہا ہے اور یہ کام آپ نے سکول کے ریجسٹر پہ ہے ایڈوکیٹر کے ریجسٹر پہ کرنا ہے پراپر جیسے آپ جماعت میں کام کرتے ہیں پہلے یاد کریں یاد کریں کہ بعد لکھیں اور انشاءاللہ اس کا فریڈے کو ہم ٹیسٹ بھی میں لوں گا آپ کا جمعے والے دن اردو کا آپ کا جائزہ بھی ہوگا وہ ہم جمعیرات کو بات کریں گے اس میں کسی چیز کا جائزہ ہوگا فیلال آپ یہ نظریہ پاکستان اچھے سے پڑھیں اچھے سے ریڈے کریں اس مسئلے میں کوئی آپ کو پرابلم ہو کوئی پریشانی آ رہی ہو تو آپ سکول انتظامی سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حال کیا جائے گا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ